مہا نگر میں صاف سفائی کی سمسیہ آئے دن بنی رہتی ہے لیکن سفائی کرمی کی لاپروائی سے نگر نگم کے عالی عدیقاری بھی بدنام ہوتے ہیں کچھ ایسا ہی نجارہ چرہیہ گورہ اسٹیت مسجد کی اتر دشا میں نالے کا ہے نالے میں سفائی کرمیوں کا کارنما یا ہے کہ نالے میں ہی کچھلے کو جلا کر وائیو منڈل کو دوشت کیا جا رہا ہے جو کی نیوموں کے خلاف ہے گورہ پو نیوم سنواداتا نے جب دیکھا کہ نالے میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو اسٹھانی لوگوں نے بتایا کہ سفائی کرمی نے نالے میں کچھلے کو جلا دیا ہے ایک طرف جہاں نگر نگم پرشاسن شہر کو صاف کرنے کا جمعہ اٹھاتا ہے تو وہیں نگر نگم کے سفائی کرمی ہی ان کے داؤ کا پلیتہ لگا رہے ہیں اس سمبت میں گورہ پو نیوم سے بات کرتے ہوئے اسٹھانی نوازی اور نگر آئیو تپریم پرکا سنگھ نے کہا یہ جو نالا ہے یہ کہاں پہ ہے یہ اس میں ایک منارہ مہجر کے سامنے تو یہ اس میں آگ لگا ہوا ہے کیا یہ سفتائی والے آگ لگا دی ہیں اس میں جام ہے اس میں سفتائی ہو نہیں گا اس میں پوڑا سفتا گا ہوا ہے یہ بڑی لپروائی ہے سفائی کردے والوں کی ہمارا نام فیاج ہے فیاج یہ نالے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوڑا جلایا گیا ہے کس کے طرح ہے یہ کرمچاریے لوگ جلاتے ہیں پوڑا تو نکالتے نہیں ہیں آجالا دیتے ہیں تھوائی کرپول پہ جو تورے ہوتے ہیں وہ ہی سب یہ نالے میں بھائیواتے ہیں کیا ہے یہ یہ تھرماکول ہے اس میں مچھلی پہ لاتے ہوتے ہیں تو ابھی یہ جو ہے بہتا ہے یہ کیا کہیں گے اس پہ یہ یہ سمجھے سرسر گلت ہے کون سا جگہ ہے یہ یہ باکسی پرچہ رہی ہے گولاک مینارا ماجیت ہے نالوں پہ سر پورے کو جلا دے رہے ہیں نجی ٹی کے اس پرسٹ گائیڈ لائنس ہیں کسی پرکار کے پوڑے کو جلایا نہ جائے اس کا بینجانی پیدیزن استاران کیا جانا ہے تو کوئی بھی سفائی کرمی یا دی ایسا پائے جاتا ہے کہ وہ پوڑے کو جلایا ہے یا اس کے دوارہ پوڑے کا ڈلک دی جوا ہے کیا جا رہا ہے تو اس کے برد بیباری تیروائی کی جائے گی اور تنڈ دینے کی بھی تیروائی کی جائے گی پرکڑ سنیان میں آ گیا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے